چوری کی تھی مسجد چھو؟ ہاں جی کی چوری کی تھی؟ ڈبایا ہے ہی پتی یڑا ایس ایپ جنہوں نہیں آدھے یو پی ایس پہلی چوری کنے سال دی عمر سے کی تھی؟ پاہی پچھلے سال جی کی تھی مسجد جو چوری کرنے خیال کس رہا آیا ہے؟ باہ پاہی نے تروڑک دے میں چہاں دون دی بھی یہ دو ہو گیا ہے کنی چوری آدھے پرچوے نے آج تکر کرے تھے؟ میرے پاہی تین کو آنے آ چوتھا اسلام علیکم میں ہوں علید اشراعزی اور آپ ہمارا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ناظرین آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ مسجدوں میں بھی چوریاں ہو رہی ہیں لوگ وضو کرنے کے لیے جا رہے ہیں اور لوگ وہاں سے ان کی جیکرز میں سے پیسے نکال رہے ہیں ایک ایسا ہی چور تھانا گارڈن ٹون میں بند ہے آئیں آپ کے ساتھ ان کی ملاقات کرواتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں کہ اس نے مسجد سے کیا چرایا ہے اسلام علیکم کی آلے ٹھیک ہے؟ چوری کی تھی مسجد چھو؟ آن جی کی نام ہے درہ؟ نبی درہ مسجد چھو چوری اللہ دیکھا چوری کر لیتا ہے؟ آن جی پو آئے درباری نال پیراں تھا او تھے مافی منگی میں چوری کر کے او تھا مافی منگن چلا گا نالی؟ آن کی چوری کی تا ہے؟ اوڑو ڈبائی ہے ایپتی آلہ ایس اپ جنوں نہیں آدے یو پی ایس پہلی چوری کنے سال دی عمر چکی تھی؟ پو آئی پچھلے سال جی کی تھی او کی چوری کی تا ہے؟ پو آئی سٹے آنے درامو والا نا سٹے والا نا آنے در چھکا نہیں ہوندہ بھی چھو او کٹے کے بیچے آئی یو دو بات میں پھڑاتا میرے کار آنے او سو بات میں پو آئی آگئے پہلی گلتی پھر کارپٹ مسجد جو چوری کرنے خیال کس رہا آیا ہے؟ پو آئی کانے ترداغ دے بچ چھاں dealtی بھی�構ان ہے پو آئی ترداغ دے چھو او صدا کرنے اللہ میں دے کی فتاو عمر چو رہا ہے؟ میں رابطان ماثی مانگ لہesh رابطان بندے نے پرچا کرا دینے پو آئی پھر پا ہے گیا جنہوں نے دل چرہم نہیں آیا کہ اللہ نے کارچہ چھوڑی کر رہے ہیں میں باہ پہنے میں تروڑک دے بیجن نہیں زین چھ ریا لہذا گلتی رابطوں میں کار لیے میں رابطوں معافی مانگنا ہوں نماز پڑھنا ہوں جنہوں جنہوں پڑھے چاہوں جنہوں پڑھے ہو جنہوں نماز پڑھنے ہی شروع کرتی اللہ کہ لو معافی مانگ رہے ہیں کہ میں بطی چھوڑی جڑا یو پی ایس چھوڑی کی تاسی ہو دی رب معاف کر دی میں میں گلتی کار لیے کنی چھوڑی ہیں پڑھے نے آج تگلتے رہے ہیں میرے پہنے تین کو اینے چوتھا ہے این چوتھا ہے پہلی گیڑی گیڑی چھوڑی کی تھی پہنے پہنے چھوڑی کے باسنے کمبل ہے میرے دو جی میں ساڑی بیلڈنگی سمانے دروں کاٹے کے پڑھنا رکھنا ہوئی کمبل لیا ہے ملہ ٹھا ہے جس ڈازہ کھڑے弄ی کی کچھوڑی کر لوڈرہ ملے ٹھا ہے تین کو پڑھن ٹھا ہے ساڑار quite ہے میسے پڑھے گیڑے میسے پڑھے گیا پہا ہی بہا ہوا ہے جس ڈازہ کے لانIEL ساڑ ihn professor کو ہم نظر پوری ار کی maj들ی سے کی Excellent من выбoren ایک جگہ دونا ہی ٹوٹا لائے ایڈا کو پیپ نہیں ہوتا گیسا وہ لائے پائی انہوں نے ساڑھے دے کارلے میرے گیا انہوں نے کارلے بھی بیچیا ہی وہی انہوں نے میرے دے پواتا اور ٹوٹے ایڈا بھی پواتا دو انہوں نے پائی ہی ایک پہلے ایتھوں دے یہ کیا ہو گیا ہی تیرا کوئی کسور نہیں گتے رہے دے اہم ہی پرچے ہوئی جا رہے ہیں نا نہیں پائی نے کسور کیتا بھی پائی چوٹ نہیں مانا پائی چوری کتی میں ماننا ہوں گلتی کتی چاچوی اگر ان تن نو چھڑ دے جائے تے تو کی کریں گا میں پائی ماں پہ انہوں نے میند کر کے گواموں گا نشاہ بھی چھڑ دیں گا نشاہ چھڑ دیں گا ساتھا سگھڑ پیماؤں کہ گے تو کہہ رہا تھے میں نو وزیراعظم بنا رہا تھے میں نشاہ آم کر دیں گا پائی بچارے مار دے روڑوں کے بیچے گو دیندے نہیں گانا کر دے تو تو وزیراعظم بنا رہا تھے میں نشاہ آم کر دیں گا نہیں نہیں پائی میں بند کر دیں گا ساتھا کوئی پائی ترس بھی آ رہا ہے نا یا بچارے جو میں نو گنا کر دیں بچارے انہوں بھی کر دیں ناظرین آپ کے ساتھ ملاقات کرواتے ہیں ان چارج انویسٹیگیشن کی ان سے پوچھتے ہیں کہ اس پر کیا دفعہ لگی ہے تو جی ناظرین اس وقت میرے ساتھ مجہود ہیں فرقان محمود صاحب جو ان چارج انویسٹیگیشن ہے جو مسجد سے چوری کرتے ہوئے آپ نے پکڑا ہے تو اس نے مسجد میں چوری کیسے کی تھی یہ رات کے وقت مسجد میں کوئی نہیں تھا تو یہ دوار پلانگ کے مسجد کے اندر داخل ہوا ہے اس کے بعد اس نے مسجد کے اندر سے یو پی ایس بیٹری اور دیگر سمان جو ہے وہ چوری کیا ہے جس کو ہم نے کیمراجات کی مدد سے چیک کر کے ٹریس کر کے ریسٹ کیا ہے اور اس سے برامنگی کروئی ہے تو اس سے پہلے بھی یہ ریکارڈ یافتہ ہے؟ جی اس سے پہلے بھی اس پر کوئی چھے سے سات مقدمات چوری وغیرہ کے درجے ہیں اور یہ ریکارڈ یافتہ ہے ابھی یہ ارمان پر ہے؟ جی ابھی یہ ارمان پر ہے مزید ریکاوری کر رہے ہیں تو کیا سمجھتے ہیں کہ ملک میں اس وقت تو جرائیم کی ریشو کیسے کام ہو سکتی ہے؟ اس میں جرائیم کی جو ریشو کام ہو سکتی ہے اس میں کافی سارے انصر ہیں جن کا کردھار ادا کرنے سے جو ہے وہ معاشرے میں جرائیم کی ریشو کام ہو سکتی ہے جس میں ایک ایجوکیشن ہے ایک کانسلنگ ہے تیسرے نمبر پر والدین کی جو اچھی بچوں کی پرورش ہے چوتھے نمبر پر سوسائٹی میں بھی ہم جو ہے وہ فلائی اور درسگائی سسٹم میں جو ہے اس کو لے کے آئیں لوگوں کو جرم سے نفرت سکھائیں اور جرم کے نقصانات کا جو ہے بتائیں جس سے اس کا صدباب ہو سکتی ہے سب سے یہ گھٹیا ترین چوری میرے خیال سے یہ ہوگی جو اللہ کے گھر میں بھی چوری کر رہے ہیں ایک اور ویڈیو بڑی وائرل ہے آج کل میڈیا پر جو وضو کرتے ہوئے بندے کے پیسے نکال رہا ہے جی ایسے ہی ہے کہ اللہ کا گھر ہے ہماری عبادت گاہ ہے ہم سب کے لیے مقدم اور قابل احترام جگہ ہے اور ہم اس کو بھی نہیں بغشتے ہم وہاں پر بھی چوری کرتے ہیں وہاں پر بھی بد نیتی کرتے ہیں جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا علمی ہے ہمارے معاشرے کے لیے اور اس نے بھی جو ہے مسجد سے چوری کی جو کہ بڑا تکلیف دے عمر ہے اور لیکن یہ لوگ نشے کی لہت میں لگ کر تو یہ چیز بھول جاتے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور کہاں کر رہے ہیں تو اس پر آپ نے پرچا کون سا دیا ہے کون سی دفعات لگائی ہے اس پر تین سو سی چار سو یارہ تو جی ناظرین جیسا کہ آپ نے سنا کہ پاکستان میں یہ مسجدوں میں چوری کرنے والا رواد جو پڑا ہے یہ بہت ہی بیانک اور دردناگ ہے آپ کا بہت شکریہ سا تھنکیو سو مچ ویلکم میرواڑی